بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو زیبی کچن آج ہمیں بنا رہی ہوں کوئی چیکن کڑھائی جو کہ بہت مزیگی بنتی ہے اور بہت کم ٹائمی بنتی ہے اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ نوٹ کر لیں چیکن لیا ہے میں نے 500 گرام دو منٹ مارٹر کار لیا ہے دہی تین سے چار چمچ لیں گے نمک حلدی اور سرخ میرچ میں چاہیے وانٹی سپون آٹ سے داس میں نے کالی میرچ لیا ہے دو دارچینی کے ٹکڑے لیا ہے اور ایک چمچ میں نے زیرا لیا ہے ادرک میں نے وانٹیبل سپون لیا ہے اور لیسن بھی وانٹیبل سپون لیا ہے اور وانٹی سپون میں نے دھنیا پوٹر لیا ہے اور یہ چاپ میں میرچ میں نے کیا ہے پہنے سے چھے دک آئی ریس پہ شروع کرتے ہیں ایک میں نے کڑائی میں چیکن ڈال دیا ہے اب اس میں ثابت میرچ اور دارچینی ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ میں نے اس میں نمک ڈال لیا ہے ادرک لیسن کا جو میں نے پیس تھا وہ اب میں اس میں وہ بھی اس میں آئیڈ کر رہی ہوں ایک کپ پانی ڈال کر اس کو ہم دم دے کر پکائیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ چیکن اچسرہ گل بھی جائے اور ٹرماتر بھی ساتھ اس کے اچسرہ سے مکس ہو جائے گا یہ پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چیکن جو ہے وہ تقریبا ہاپ کو کچھ گئے اس میں تھوڑا سا پانی ہے وہ ابھی ہم اس کے اندر سے خوش کریں گے جب پانی اچھے سے خوش کر جائے گا تو پھر ہم اس میں مسالے شامل کریں گے اب اس کو ہم چیکن کو یہ دو ہم نے ہلا لیا اب اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کک کریں گے یہ دیکھیں پانی بلکہ اس کا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں مسالے بغیرہ ایڈ کریں گے آئل میں نے ڈال دیا ہے ہاپ کپ ہاپ کپ میں نے آئل ڈالا ہے اب یہ مسالے ہلدی پورڈر سورک میرچ اور جو نمک بغیرہ ہے وہ ہم اس میں نمک میں نے پہلے ایڈ کر دیا تھا جب اس کو بوائل کرنے رکھا تھا اس لئے ہم نے دھنیا پورڈر ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم بھونجیں گے تہیر تین سے چار چمس تین چار بڑے ٹیبل سپون ہم نے دہیں لیا ہے اب اس کو ہم اچھی سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو دھن پہ دوبارہ کر رکھ دیں گے پانچ سے چی منٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ دھن پہ بگائیں گے میں سالے اچھی طرح مکس کرنے ہیں دھئی اور مسالے ایسے ہمیں بہت کم ٹائمیں بناوں گے اور اسے مجھے زیادہ ٹائم بھی نہیں دینا پڑے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اب ہم اس کو دھن پہ بنائیں گے یہ دھئی ہے دھئی کا پانچ کو جائیں گے چکر نے گھی چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے یہ اب اچھی طرح سے بہن چکا ہے تو اب ہم اس میں ہری میرچیں اٹ کروں گی یہاں گرم پسالہ پوٹر ڈال ہے اور ہری میرچیں ڈال لیا ہے اب اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے دم بھی رکھیں گے تاکہ مسالے کا ٹیسٹ بھی آجائے اور میرچیں بھی جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی کک ہو جائیں ککچھا پن خرصم ہو جائے یہ دیکھیں کڑائی چکن کڑائی بلکل ڈڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہمیں چکن کڑائی کو کڑائی بلکل ڈڈی ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور بنائیں کیونکہ یہ بہت کام ٹائم ہی بنے گی ہے تو آپ اس کو بہت فائدہ اٹھائیں اس سے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں موسیقی موسیقی